ملتی صاحب جو سوال ہے نا جو ایک سمجھ لیں کہ پہلے ہی سٹیپ پہ ہم رہ جاتے ہیں یا کئی نہ کئی سے شیطان ہمیں مطمئن کر دیتا ہے وہ ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ نہیں آپ پہلے صحیح انام یافتہ لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں آپ کو تلاش کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی بھی آپ جیسے صحابہ کرام کے حالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ستاروں کی طرح ہیں کسی کو بھی فالو کر لیں وہ انام یافتہ ہیں اور آپ کو ضرورت ہی نہیں دائیں بھائی اس کو ڈھونڈنے کی تو یہ یہ جو مرلہ ہے کہ نہیں میں صحیح معنوں میں انام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلو یا ان تک جو ہے وہ رسائی حاصل کروں یہ یہ ہرڈل یہ جو ایک رکاوٹ ہے یہ کیسے دور کرنی چاہیے دیکھیں فاروق بھائی یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے نا شیطان انسان کی دماغ میں ڈالے گا کہ آپ اس رستے پہ چلو اس رستے پہ چلو تم پہلے سے صحیح رستے پہ ہو آپ اگر دیکھیں گے اس لیے میں نے عرض یہ کہہ جو حدیث سقلین ہے یہ ہر طرح کے ہر طرح کے وسوسوں سے نجات دیتی ہے ہر طرح کی یعنی ایک رستہ وہ ہے کہ جو حضور نے فرمائے کہ اس رستے پہ چلنا ہے تمہیں اور ایک رستہ وہ ہے کہ جو مجھے مولوی صاحب بتا رہا ہے یا مجھے میرے محلے کی مسجد کا امام اور خطیب بتا رہا ہے یا میری پارٹی کا لیڈر بتا رہا ہے یا میرے فرقے کا مولوی بتا رہا ہے وہ زیادہ حق پر ہوگا یا جو مجھے رسول اللہ نے آج سے چودہ سو سال پہلے زمانت اور گارنٹی دی ہے وہ زیادہ حق پر ہے تو حدیث سقلین وہ زمانت ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے زخیرہ حدیث کو اگر ہم کھنگالتے ہیں ہمارے آل سنت کے اندر تو مجھے نہیں ملتا کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن مجید کو چھوڑتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کو چھوڑا ہوں جد تک تم قرآن اور صحابہ کے پیچھے چلتے رہو گے کبھی گمرانی ہو یہ حضور نے نہیں فرمایا حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں اللہ کی کتاب کو اور اپنی اولاد کو چھوڑتا ہوں تو دونوں کو ساتھ میں جوڑا تو اب مجھے حضور کی گفتگو میں حضور کے کلام میں حضور کی حدیث میں اپنا ذہن داخل نہیں کرنا چاہیے مجھے یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنے استحادات کو حضور کے فرمان میں شامل کر دوں یہ میرا منصب نہیں ہے میرا منصب فالو کرنا ہے مجھے فالو کرنا ہے حضور نے فرمایا کہ قرآن اور اہلِ بیت اب میں کیوں جاؤں کسی مولوی صاحب کی پیچھے یا میں کہوں نہیں میں پہلے سے ہدایت کے رستے تو ہدایت کا رستہ یہ سیدھا رستہ ملکوٹی